موسیقی یہ سوٹ نہیں کرے گا تم پر بٹر فلائی مہا نے چون کر آج پاس دیکھا تھا وہ باردو سینے پاباندے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا مہا کی آنکھوں میں ہوف لپکا اور ڈریس ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گر گیا وہ والا اس میں تم بلا کی حسین لگو گی آئس ویل وہ اورنج اور بلیک کنٹراز کے لڑکی فراغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا مہا نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائی تھے جہاں شاپ کے دوسرے جانب آرزو اپنی شاپنگ کر رہی تھی باغنی کی کوشش بیکار ہے چلو ڈریس لو مجھے تمہیں اس میں دیکھنا ہے وہ لب تباہ کا بولا اس کی ہزل گرین آنکھوں میں چمکو بر گئی سنائی نہیں دید ہاتھوں میں بٹر فلائی ڈریس لو اس مردبا وہ ذرا غصے سے بولا تھا مہا نے فورا کامتے ہاتھوں سے پر ڈریس اٹھا لی گلے میں گلتی سی اوبر کا مادوم ہوئی تھی مہا آرزو نے مہا کے کندے پا ہاتھ جمعیا مہا نے چونکا اسے دیکھا تھا مہا کا جسم کپ کپا اٹھا کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو یہاں گمسم کیوں کھڑی ہو آرزو نے چونکتے ہو میں پوچھا مہا نے پلر کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا دل کے تہاں تیہانوں میں ہوف کندلی مارے بیٹھ گیا تھا وہ شخص کیا واقعی کو بلا تھا جو پل میں نظر آتا اور پل میں غائب ہو جاتا تھا کچھ نہیں چلو میری شاپنگ ہو گئی ہے مہا نے ڈریس لیتے آرزو سے کہا جو ہنکارہ بڑھتے باہن گلی جہاں دانیال ان لوگوں کا اندزار کر رہا تھا انہیں آتا دیکھ وہ چلنے لگا تھا آرزو بھی اپنے بیک سنبھالتی چل رہی تھی جبکہ مہا بھی غرب دماغی سے ادھر دیکھتی چل رہی تھی جب ایک پلر کے پاس اسے پھر سے الیکس زینٹر نظر آیا تھا مہا کی آنکھیں ہوف سے پھیل گی وہ تیزی سے آرزو کے ساتھ ہوتی چلنے لگی تھی تانگوں سے جیسے جان نکل تھی محسوس ہو رہی تھی اوف اللہ کیا مسئبت ہے پڑھنا آرزو سیر پکڑے بولی وہ لوگ کچھ دل پہلے گھر پہنچے دانیال تو آفیس واپس چلا گیا تھا جبکہ مہا روم میں تھی ادھر آرزو کتابوں میں سر دیئے بٹھی تھی یاہودہ میری بھی شادی کروا دے کم کم اس پرہائی سے میری جان چھوٹ جائے گی آرزو سر اوپر اٹھائے دعا کرتے بولی لیزے دیکھتے ہس دی جبکہ آئیشہ نے اسے گھر کر دکھا باجی جی اگر آپ کے شوہر نے کہا کہ آپ کو بنا ہے تو آلی صوفہ پر بٹھے بولا تو آرزو نے غصے سے دان پیستے اسے گھرہ منہوس سمارے جب بھی بولتے ہو غلط ہی بولتے ہو آرزو ہنکارہ برتے بولی آلی کندے اچھکا گیا آپ کو شادی کرنی ہے آگا جان کی آواز پر آرزو نے زبان داندو تلے دبا کر پیچھے کی جانم دکھا وہاں بیٹھے کہیں لوگوں کی چہر پاس آیا سالہ رایا شاید اگلی لمحے کا سوچ کر رکھ سار بیغم نور بیغم صفیہ بیغم صفیت صاحب بھی وہاں چلی آئے تھے نہیں وہ آگا جان میں تو بس آرزو کتاب ٹیبر پا ہی رکھتے خود اوٹے شرمندگی سے بولی آگا جان اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا وہ سار جھکائے چلتے ان کے پاس سوفے پٹے گئی ویسے بھی یہی بتانے آیا ہوں میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے تمہارا انٹر کر دیئے کلیر کرنے کے بعد آگا جی اس کے سر پر ہاتھ ہکتے ہوئے آرزو کا دل تیزی سے درکا تھا تبکہ باقی صاحب ہموشی سے اسے دیکھ رہے دے جاننا چاہو گی کس کے ساتھ آگا جی پھر سے گویا ہوئے آرزو نے نظر اٹھا کرنے دیکھا دانیال کے ساتھ آگا جی مسکرا کا بول کمرے سے باہر نکل دی ماہاں نے یہ سنتے لبو پر ہاتھ آک لیا جبکہ لیزے بھی مو کھول آرزو کے رفتہ رفتہ سر پرتے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں اب مسکرا ہر نہیں تھی بلکہ وہاں ایک حیرت کا جہاں آباد ہے دانیال حیرت کی انتہا کو پہنچے اس کے لبو سے آزاد ہوا وہ لبینج کی ہاں دانیال ہم سب کا یہی فیصلہ ہے آگا جی آرزو کے سر پرتے چہرے کو دیکھے بغیر پھر سے بولے آرزو ہاں یک دم اٹھ کری ہوئے رکھ سار بیگم نے پریشانی سے بیٹھے کو دیکھو یہی حال باقی سب کا بھی تھا آگا جی مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت ہے لیکن یہ نہیں میں دانیال سے شادی نہیں کرنا چاہتی اگر آمیل شادی کسی را چلتے افکیر سے بتا کر دیتے تو میں کرتی لیکن دانیال سفیر ہان ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں وہ لب بینج تھی بولی اس کا چاہرہ ضبط کرنے کے باوجود سرہ پارہاتھ اس کے بات سنتے آگا جی نے تیمری چڑھائی کیوں اور کیا مسئلہ ہے دانیال میں اور دوسری بات لڑکیاں یوں موٹھا کر اپنی شادی کے بارے میں نہیں بولتے آگا جی صوفت اٹھتے روبدار لہجے میں بولے تو آرزو دب سے سر جھکا گی آگا جان بے شک لڑکیوں کو شادی موت لگ رہی ہو آپ جانتے ہیں دانیال سفیر ہان اور آرزو ہان سکے کے دو الگ پہلو ہر بیسے بھی دانیال ہود بھی نہیں مانے گا آرزو سر جھکا ایبولیوز کے آواز لڑکڑا گئی تھی دل باندھ ہونے لگا تھا وہ مان گیا ہے آرزو اب میں چاہتا ہوں تم بھی مان جاؤ ورنہ مجھ سے یا گھر کے کسی فرصے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا مجھے شام تک تمہارا فیصلہ چاہیے آگا جی غصے سے وہاں سے چلے گی ان کے جاتے ہیں سفیر صاحب ان کے پیچے گئے جبکہ ڈکسار بیگم آرزو تاکائی تھی کیا حرابی ہے دانیال میں آرزو اور کس ہیں تم زبان درازی کر ہی تھی آگا جان کے سامنے رخصار بیگم اس کا کندہ جگڑے اس کا روح اپنی طرف کر دی ساتھ لہجے میں بولی ماما کہ یہ کافی نہیں کہ آرزو ہان دانیال ہان کو پسند نہیں نمکین پانی تیر رہا تھا وہ آنکھیں رگر تی باہر نکلی وہ کالی یونیونز یونیفارم میں ہی نکل گئی بغیر شارل یہ ٹیسٹ یاد کرنے کے چکر میں اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا اور اس کے گلے میں بس ایک پٹی تیر سار بیگم نے اس کی پشت کو گھورا ہان بابا دانیال کے آفیس چلے وہ آنسو زبط کرتے بولی ہان بابا سار جھکاتے گاری میں بیٹھ گے پھر سارے راستے آرزو نے ہوت کو مضبوط بنانے کی جتنگی تھے نہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی وہ انہیں لانا چاہتی تھی آپ ہی حمد کیسی اس رشتے پر حامی بڑھنے گی مٹھیاں بھئی تھے وہ میٹنگ روم کے دروازے کو درام سے کھولے اندردہ ہوتے بغیر کسی کا لحاظ کی ہے چیہی تھی میٹنگ روم میں بیٹھے چار افراد نے اس لگی کو دیکھا جبکہ دانیال سفیرہان کا چہرہ دھما دھما ہوا تھا آرزو باہر جاؤ وہ باقی ساب کے چہروں پر دبی دبی حسی دیکھتے با مشکل غصہ زد کرتے ہوئے بولا ورنہ ابھی آرزو ہان اس کے ہاتھوں سے زائیں ہو جاتی کیوں باہر جاؤں میں بتائیے کس کی مرضی سے آپ نے رشتے پر حامی بڑی ہے مجھے آپ سے شادی نہیں کرتی سمجھے آپ وہ بغیر لحاظ کی اس کے قریب جاتے بولیس کا چہرہ سرہ ہو رہا تھا جبکہ اسے کالیج یونیفار میں دیکھے دانیال سفیرہان کا ہون کھول اٹھا کیونکہ وہ دبٹے کو گلے میں پٹی باندر ڈالے ہوئے تھی اور اس کے وجود پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا میں تمہارا مو توڑ دوں گا بعد دماغ لڑکی دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ ٹیبل سے ساری فائل نیچے گرہ تھا شدید غصے میں بھنکارہ کے آرزو تھوڑے ہوف کے زیرہ سر پیچھے کچھ لی دانیال ریلیکس میراج نے دانیال کا کندہ جگڑے اس کا دھیان کلائن کی طرف کیا تھا جو یہ سب آنکھیں بھارے دیکھ رہے تھے میراج انہیں لے کر باہر جاؤ وہاں انہیں سب ایکسپلین کرو دانیال کہہ داتے لہج میں میراج سے بولا تھا جبکہ اس کی سرد صفاق نظر ارزو کچھے روار تھی میراج کلائنٹ کو وہاں سے لے گیا اور ارزو خود کو اور دانیال سفیرہان کو اکیلے کمرے میں دیکھ اپنے یہاں آنے کو غلطی مان نہیں تھی وہ پیچھے کی جانب کا دبر ہانے لگی تھی کیونکہ مقابل شخص کسی ہیوان کی طرح سے گو رہا تھا شارک کہاں ہے تمہاری ایک جست میں اس تک جاتے وہ اس کا چہرہ دبوچے گھر آیا تھا شدید غصے کے تحت دانیال کے ہاتھوں میں ارتاش بڑھ پا تھا ارزو کا وجو کب کپا اٹھا تھا اگر میرے ہاتھ باندے نہ ہوتے ارزو تو بھی میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کرتے چل کموں کو کھلا دیتا اس کا چہرہ جٹکتے وہ دیوار پا ہاتھ مارتے بہشت سے لبرزان کچھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا کیا عزت رہ گئی تھی اس کی ان کلائنٹس کے سامنے جو اس کی کمپنی سے ڈیل کرنے کو ترس رہے تھے اور اب دانیال سفیرہان کو کیسے دیکھ رہے تھے مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی منع کرنے جا کر ارزو اب لبینچے پھر سے گویا ہوئی اس کی چلتے زبان پر دانیال سفیرہان نے لہو رنگ نزو سے اسے دیکھا شاٹ اپ ڈیمڈ جسٹ شاٹ اپ میں ابھی تمہاری زبان کھینچ لگا ورنہ تم جیسی ایم چور لڑکی سچا دیکھنے کو میں مار نہیں رہا پتہ نہیں آگا جی نے ملے سر پہ یہ مسئیبت تون دی ہے غصے کی وجہ سے دانیال کے سانسے باری ہو رہی تھی چہرہ سر ہو رہا تھا اس نے سلک تھی کن پٹی اس سامنے سامنے کھر یارزو کو دیکھا مجھے بھی کوئی شوک نہیں آپ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ رہنے کا پتہ نہیں ہوت کو تو رمحان سمجھتے ہیں آپ جیسے مرد صرف دوسروں پہ حکم چلانا جانتے ہیں اندر سے آپ کتنے کمزور ہیں میں اچھے سے جانتی ہوں جاہل کہیں کہ وہ حکارت سے بولی اس کی آنکھوں میں اوبرتی حکارت کے ساتھ دانیال سپیرہان کو جیسے ششتر کر دیا تھا وہ کیسے کیسے القابات دے رہی تھی اس کی ذات کو وہ لب ایک دوسرے میں پیوس کر گیا مگر لہو رنگ آنکھیں اس کی حضرت آنکھوں میں گاڑی ہوئی تھی کیا بکواس کی ہے تم نے وہ اس کے جانب قدم رہاتے ہوئے بولا اس کے آنکھوں میں ہوند رہا ہوا تھا جہاں تانسا گیا اردو پیچھے کی جانب قدم لینے لگی تھی یہی کہ آپ جاہل انسان ہیں اپنی مردی تھوپنی ہوتی ہے بس بڑے قزن انہیں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں مجھ پر نظر رکھی اپنی گھٹیا انسان اردو کا دل بھوتے سے درک رہا تھا مگر زبانہ بچال رہی تھی چٹا ایک زوردار تھپر نے اردو کا گال دیکھا دیا وہ پٹی پٹی نظر سامنے مٹھیاں بیچے شخص کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے سمین پر گینے لگے تھے شاید یہ جواب بہتر تھا تمہارے لئے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری کرکٹر پڑا سے الفاظ کہنے کی وہ دان کچکاتے بولا اس کے لفظوں سے جیسے زہر اگل رہا تھا اور آرزو دہکتے گال پا ہاتھ اکے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی ہان بابا دانیال چیہا جا باہل سے ہان بابا سر جھکائے اندر دہل ہوئے لے جائے اس سے گھر واپس اب اس سے اور کسی کسی وقت صحیح گھر سے باہر نہ نکلے اسے کوئی بھی ڈرائیور کہیں کہیں بھی لکھا نہیں جائے گا دانیال نے چیہتے شدی تیش میں حکم سادر گیا آرزو کے گنگ چہرے کو نظر انداز کرتے اس کا بازد دو پوچھتے اسے دروازے کے جانب پھینکا تھا ہان بابا آرزو کو وہاں سے لے گئے اور پیچھے دانیال نے پورے میٹنگ روم کا ستیاناز کرتے ہر چیز زمین پر پٹھا ڈالی تھی وہ ایک چیر پر سر بکڑے بیٹھ گیا تھا تماغ بٹھیک تاں پھنک رہا تھا کیا فیصلہ کی ہے تم نے پھر آرزو ہان آگا جی روٹھے لہنچے میں روٹھے لہنچے میں بولے وہ سب اس وقت ہار میں موجود تھے آرزو اللہ بینچے وہاں کھڑی تھی جبکہ باقی سب صوفے پارٹی کے تھے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور باقی سب جاج جو اسے سزا سنانے والے ہو آرزو ہان نے نظر اٹھا کر دیکھا وہ بھی ہاتھ جوڑے زمین پر نظر جمعہ بٹھا تھا آرزو کے گار پر اب بھی نشان تھا آفی سے آتے ہی وہ روم میں باندھو کا ہوبروئے تھے لیکن کسی نے بھی اس مرتبہ اس مرتبہ اسے منانے کی کوشش نہیں کیتے آرزو بولو آگا جی کچھ پوچھ رہے ہیں رخصار بیگم نے التجایہ انداز میں بیٹی کو دیکھا وہ ہزر سرہ آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لی تھی اس نے ایک گہرہ سانس دیا نہیں مجھے دانیال سفیرہان منظور نہیں وہ سر اٹھا کر بولی دانیال نے نظر اٹھا کر اس کے خود سر انداز کو دیکھا وہ جب مرے بینج کیا بلڑ کی اسے ریجکٹ کر رہی تھی یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے آرزو آگا جی زب سے بولے رخصار بیگم نے آنکھوں میں نہ ملی اسے دیکھا سب لوگ پینڈراب سائلنٹ کے تا وہاں موجود ہموش بیٹھے تھے جی ہاں آگا جان یہ میرا آخری فیصلہ ہے مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی مجھے آپ کی ہر فیصلے کی زب بس ہموش ہو جاؤ لڑکی آگا جی نے ہاتھ کرتے اسے ہموش کروا دیا آرزو نے نامانکھوں سے انہیں دیکھا آگا جی اسے سے کھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے اگر تم نے یہی فیصلہ کی ہے تو ہم میں سے کسی کوئی اتراز نہیں آئیشہ اور میراج کی شادی کے ایک ہفتے بعد ہم دانیال اور مہا کا نکاح کریں گے اور اسی دن تم سفیان کے پاس امریکہ چلی جاؤ گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگا جی کرہت لہجے میں بولے ان کی بات سنتے جہاں باقی سب دنگ تھے وہیں مہا کو سامسونگ گیا تھا وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگی تھی میرے کسی فیصلے سے کسی کوئی اتراز ہے تو وہ بھی آرزو کے ساتھ جہاں سے جا سکتا ہے آگا جی نے بیک وقت لب بینچ دانیال اور ششتر چہرہ لیے مہا کو دیکھتے کہاں دو پل وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے جبکہ آرزو نے نامانگو سے دانیال کو دیکھا اور دانیال سپیہا نے نے پھر سے آرزو کو مہا لب بینچے آسو کا گلہ گونٹے وہاں سے اڑکا کمنے بان ہوگی وہ اب کیا کرتی ہو کس سن سب کو بتاتی اس کا نکاح تو پہلی ہی ہو چکا ہے سیر میں نکاح پر نکاح اس کے لیے جائز نہیں تا وہ موپا ہاتھ اکتے رونے لگی تھی رفتہ رفتہ آرزو کو وہیں چھوڑے سب وہاں سے چلے گئے حتی کہ رکسار بیگم بھی اب وہاں دانیال سپیہان اور آرزوہان ہی بچے تھے تم جیسی کامل اکل لڑکیوں کے حصے میں ہاں سارے ہی ہاتھ آتے ہیں مورتے ہوئے آرزو کی پچھت کو دیکھتا بولا آرزو نے پلڑ کر اسے دیکھا اگر میرا فائدہ آپ ہے دانیال سپیہان تو یقین مانے مجھے ہسارہ قبول ہے وہ کس قدر زب سے بولی تھی اپنے زب پر تو آج آرزوہان حضب حیران تھی آجی کے فائدہ کو اب وہ انکار نہیں کر سکتی تھی لیکن اگر وہ دانیال ہان سے شادی کرتی تو شاید وہ ساری زندگی پشتاتی ہی رہتی دانیال آنکھوں میں غصہ بڑے وہاں سے لمبلم میں ڈاگ برتا پہنی کر گیا تھا جبکہ آرزوہان اپنے کمرے میں چلی گئی تھی الیکسینڈر ایک بری حبر ہے قاسم پھر سے دوازے کے گئے ہیں اور انہیں کہا پر کھا گیا اس کا پتہ اس کمیشنر کے پاس ہے قاسم پھرشانی سے بولا الیکسینڈر تنزیہ حصہ ٹھیک ہے اس نے گویا بات ہتم کی تھی اب اس کارڈبو میں دبائے اس نے ہاتھ میں بندی گری کی طرف دیکھا جہاں رات کے بارہ باج رہے تھے بٹر فلائی تھنڈیا برتے دوئے کے ساتھ اس نے منعام کورا تھا فون اٹھاتے اس نے مہا کا نمبر ڈال کر دیں کرتے پھون کان کو لگایا دوسری جانب مہا گرنوں میں سردی یہ رونے میں مشغول تھی پھون با ہوتی میں سلسل بیل کو اگنور کر کے جب سلسل بیل ہوتی تھی مہا نے پھون اٹھا کر دیکھا اقدام اسے اپنے ہاتھوں میں تھنڈے پسینے آنے لگے تھے بٹر فلائنگ کہاں تھی تم وہ سرد آواز میں بولا تو مہا نے سسکی کا گلہ گونٹا سوڑ ہی تھی وہ اٹکتے لہجم بولی مہا نے ذہن کے بردوں میں اس کے عقص کو یاد کیا اچانک ہی وہ ہی ذل گرین آنکھیں مہا کو اپنے ذہن بار سوار ہوتی محسوس ہوئی وہ سرد جٹے گی تم رو رہی تھی بٹر فلائی کیوں وہ سگار کا دعا ہوا میں تحلیل کرتے گویا ہوا مہا کا سانس اٹھا گیا اس نے اندر دے ادھر در آئی تو وہ ہز دیا ڈونٹ وڑی کوئی کیمرہ فٹ نہیں کیا میں نے بٹر فلائی مجھ پر تھوڑا یقین کرو میں تو ابھی تمہارے گھر آیا ہی نہیں ہوں ہر دنڈر لف دو بائی بولر پر سگار نچے پھینک دی مہا کے گلے میں گلٹی اوبر کا مادوم ہی پون کیوں کیا مہا اٹکتے لہجے میں بولی بے شک وہ جہاں نہیں تھا لیکن اس کی سرد سے آواز ہی مہا کو جگرنے کو کافی تھی بٹر فلائی مجھے کام تھا تم سے ممدم لہجے میں بولا بلکل راز درانہ انداز میں تھا اس کا مہا چونگی کیا مہا لڑکلاتے لہجے میں بولی دوسرے جانب اٹکا گیا مہا نے حیرت سے متحیے ہوتی آنکھوں سے موبال کان سے ہٹا کر موبال کو دیکھا نہیں ہونا مہا کو سے بولی تو پھر ٹھیک ہے میں توفاق بل کرنے کو تیار ہی وہ تنزیہ ویشت بڑے مسکرہ لیے بولا مہا کی آنکھیں ہوف سے پھیل گئی تھی اہی پلیس میں آ رہی ہوں وہ توتے ہوئے بولی گوڑ گرل بیٹر پلائی وہ صفاقی سے بولتا فون رکھ گیا مہا فون بیٹ پر پھینکتے پھوڑ پھوڑ کروڑی تھی آنکھیں رگر تھی وہ کمرے سے باہر نکلی گھر میں اندھیرے کا راجتہ وہ ایسکی سے باہر نکلی تھی اور پھر ایک پلر کی اور میں چھپ گئی وہاں گار کھڑے تھے وہ واپس اپنے کمرے میں آگئی تھی گارد ہیں میں نہیں آ سکتی مہا فون اٹھاتے اسے کال کرتے بولی مہا نے شدہ سے شکر ادا کیا تھا کہ شکر ہے اب وہ نہیں جا سکے گی دس نو آٹھ ساتھ چھ پانچ آر دن دو ایک خلاس اب جاؤ وہ پوری صرار سابولا مہا نے فون رکھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے جب وہ باہر نکلی تو وہ وہاں سارے گار زمین بوس ہوئے پڑے تھے وہاں اس کی سے ہوف سے زرزتے قدموں سے باہر نکلی جہاں ہیری گاری کو دروازہ کھولے سر جھکائے کھڑا تھا مہا سمٹے گارج میں بیٹھ گئی تھی ہیری گاری میں بیٹھتا گاری سٹار کرتا گاری وہاں سے بھگا لے گیا مہا سیٹ پر حالی زین کے ساتھ بیٹھے تھی گاری ایک گار کے آگے رکی مہا نے اترکا دیکھا یہ وہ گار نہیں تھا جہاں وہ آئی تھی یہ کوئی اور ہی گار تھا دوگ نکل تھی اندر داہل ہوئی تھی وہاں اندیریا ہی اندیرہ تھا مہا گرتے پڑھتے اندر کے جانب باڑھ ہی تھی وہ گرتے گرتے بچی تھی کیونکہ الیکسانڈر نے اسے تھام لیا تھا وہ الیکسانڈر کے بازو میں تھی جب بوس نے مہا کو اپنی جانب کھینچا وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی ہوف سے ماتے پا پسینے کے قطعے نمدار ہوئے تھے اتنا کیوں ڈاڑی کی ہو بٹر فلائی مجھ سے وہ اس کی گردیں پہ ہاتھ لپیٹے اس کا چہرہ اپنے چہرے کی قریب کرتے بولا مہا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس قدر اندیرے میں لیکن اس کی تپش بڑی سانسے مہا کے چہرے پا پرتی اسے دہکار ہی تھی تمہیں ڈرنا بھی چاہیے بٹر فلائی کیا پتہ میں ادھر ہی تمہاری جان لے لوں وہ سرد لہج میں بولا اس کے ہونٹ مہا کے گال سے میس ہوئے تھے کیوں بلائے یہاں مہا آکے جب کاتے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے بولی اکزانڈر نے اس کے بازو پاس گریفت صحیح کی بہت سوال پوچھتی ہو تم اس کی سے اس کے لبو کو لبو سے چھوٹے مدہم سرد کمیر آواز میں بولا مہا لرز کا رہ گی اور دوسرے ہی پل اکزانڈر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اس سے الگ ہوتا اسے جڑکا دے گیا مہا کے لبو سے دل ہارا شیخ نکلی تھی کیونکہ وہ نیچے گرنے والی تھی الگزانڈر نے فوراں سے اس کا ہاتھ ہما ہوا ہوا میں ہی رک دیا رک گئی ڈر و مات اتنی آسانی سے تمہیں زیان ہی کروں گا وہ واپس اسے اپنے اسے اپنی جانب کھینچ گیا مہا کو اپنا دل باندھ ہوتا ہوا محسوس ہوا الگزانڈر نے لائٹر نکالتے اسے جلایا اس کے لائٹر سے ایک دون نکالا شروع ہو گئی تھی وہ میوزیکل لائٹر تھا ہلکی زرد روشنی میں مہا اس کے سرد ہزر گرین آنکھیں دیکھ رہی تھی مہا کے لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جب الگزانڈر نے آگے بڑھتے اس کے گال پر نرمی سے بوسا دیا آئسگی سے آنکھیں میچ گئی وہ مسکہ ہر چہرے پر سجا کہ میں نے تمہیں مارنے کے لئے یہاں بلائے ہیں اس کے گال کو لبو سے مس کرتے وہ صفاقیت بڑے لہجے میں بولا مہا کو سہما گیا بازو سے آنکھیں میچ گئی تھی گھر جانا ہے مجھے مہا خوف سے بولی الگزانڈر نے پیچھے ہو اس سے دیکھا لائٹر اپنے اور اس کے درمیان کیا اب ان دونوں پر روشنی پڑ رہی تھی مہا اس کی آنکھوں میں اترتی صفاقیت کو دیکھ رہی تھی وہ گبراہ کا دو قدر پیچھے ہو تھی جب الگزانڈر نے ساتھی سے اس کا بازو دو بوچے سے دوار سے پٹہ دیا مہا کو اپنا سار گمتا محسوس ہوا تھا اس کے آنکھوں کے سامنے یک دم زرد روشنی بھی دندلا گئی تھی وہ ہاتھ الگزانڈر کی چینل بڑھاتے نیچے گرتی سمیر بوس ہوئی تھی اس کے کانوں میں آری پڑھنے والی آواز اس میوزک کا لائٹر سے نکلنے مارے دنگی تھی اور پھر وہ آنکھیں مون گئی اس کے سارتے ہن کی ایک لگیل پوٹی تھی جبکہ الگزانڈر مہا کے وجود کو ایک نظر دیکھتے لائٹر بان کرتے پاکر میں ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا پیچھے مہا کا وجود زمین پا بے ہوش پڑا تھا کمیشنر میری آدمی کب چھو رہی ہو الگزانڈر سگار لبو میں دبائے بولا دوسری جانر کمیشنر جمشیدہا نے شولہ بار نیزو سے فون کو گورا اور افیسر کو فون ٹیپ کرنے کا ٹیپ کرنے کا اشارہ کیا مجھے پاکر کے پاکرنے کے لیے بچوں کتنا آپ فون ٹیپ مات کرنے لگ جانا ورنہ تمہاری ایک عدد خوبصورت بیٹی بھی ہے نا وہ لبو پر تنزیہ و مسکراہر سجائے وہ اس کون لہجے میں بولتے جمشیدہان کو چونکا گیا تھا مہا ان کے لبو سے بے ساحتا مہا کا نام نکلا تو وہ مسکراہ اٹھا تھا ہاں ہاں وہی میں نے دیکھا اسے بہت خوبصورت ہے وہ تمہیں تو پتا ہی ہے مجھے لڑکیوں کا بہت چوک ہے ابھی بھی وہ میرے قبضے میں ہیں آدھے گھنٹے میں میرے آدمیوں کو شور دیوانا تمہاری پیٹی جنرل نصیب کر جائے گی الیکزانڈر سرد بڑھ فیلے لہجے میں بولا